ہمیں موضوع پر گفتگو کریں گے ہمیں جوائن کریں گے وفاقی وزیر امین الحق صاحب ایم کی ایم سن کا تعلق ہے ان سے گفتگو کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کریں گے نظیر لغاری صاحب سینر صحافی اور تجزیہ کار ہیں ان سے بھی گفتگو کریں گے لیکن آغاز یہ گفتگو کریں گے امین الحق صاحب سے امین حقوں کے اتحادی پی آپ ہیں کراچی سے آپ کا تعلق پی ہے ظاہری بات سہاری عمر آپ کی کراچی میں گزریے یہ جو نسخہ کیمی آیا ہے نیا کے کمیٹی بنے گی جس پر تمام سٹیک ہولڈرز ہیں کیا مسائل کا حل یہی ہے اور اس سے کیا آپ کو کوئی بہتری کی امید ہے ہاں اصل میں دیکھو جب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ ہم لوگ ایک حیاسی برکار ہیں پہتے چالیس سال سے مسلسل مختلف حسومتوں کو دیکھتے رہے ہیں میرا الحمدللہ کے تیسی طرح حقام سنڈی کے میمبر بنا ہوں تو ہمیں اس بات کا اندازہ تھا کہ کمیٹی کمیٹی کھلنے سے مردے کا حال ہے تو مادلی کی کوتائیوں کو دیکھتے ہوئے اس دفعہ امپی اپنی سال کی پوزیشن کا عوشت سے بڑھادت وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھے وفاقی حکومت کے ساتھ مختلف حقوں سے بات کی اور اس کے بعد سبائی حکومت کے ساتھ بیٹھے اور پھر یہ فیصلہ ہونا ہے کہ محامی رضا مندلی کے ساتھ ایک جسے کہتے ہیں چھے کمپننٹ جس کے اوپر بات سیہ ہوئی ہے کہ وہ وفاقی حکومت سبائی حکومت مل کر رسو کرے گی کمپننٹ کا واتر سپلائی، سویس پیپنٹ پلانٹ، چوالی ڈیویس مینجمنٹ، سرم واتر دین روڑ اور جو مل سڑکیں ہیں چرانکی کے دور پر پرشک آنا سے وہ مل سڑکیں پر یہ بھی ڈالا گیا اس کے اندر اور تاست اور مارس سوڑی سیسٹم پر بھی جانے گیا یہ چھے کمپننٹ پہ وفاقی حکومت بل کر بیٹھے گی اور اس میں بلے کھال دکھا لے گی الحمدلللہ پچھلے چھے ساتھ آٹھ میٹنگوں میں مرا کالا بھاسی چلتی رہی فراختلی کا مظاہرہ ہوا اور بے لاخل پرکلا ہوا کہ تقریباً 1.1 ٹویلین پلس پیسے کی بھاکت ہوئی کرنٹک انسٹسٹیکشن کی بیدری کے لیے لگائی جائے اب میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے بات ہے کہ لگانے کے بات پر ہو گئے کمیٹی بھی بن گئی، اعلان گئے گا بڑے اچھے بڑے اچھے لیکن سا ساتھ ہم نے اس کے ساتھ تین اور چیزوں نے رکھی نمبر ون چاہے کی قوشایت میں گئے اس بات کی کوشش کی کہ ہر صورت میں ایک ایک انسٹسٹیکشن کی بنایا گیا جو ان معاملات کو دیکھیں کہ معاملات کیسے ہالو رہے ہیں نمبر ٹو ٹو ٹرارنسی پر نظر اکھی جائے گی اور نمبر ٹری ڈیر ایم پورٹنٹ ٹی اس کے ٹائم لائن تحے کیے گیا ہم نے شارٹ ٹام میٹ ٹام اور لانگ ٹم پلا کرتے ہیں لیکن ہماری جو شارٹ ٹام ہے ایک سال کی اور جو لانگ ٹام ہے وہ تین سال ایک چھوٹا سوال پھر آپ بات کنٹینیو کریں یہ کس ایمیرٹ کے تحت ہوئے یہ کہاں سے اس کا سلوشن آیا کہاں پہ یہ کہاں پہ ہے یہ یہ وفاقی حکومت ہے صبحی حکومت بلدیارتی کہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ آیا کہاں سے یہ سلوشن یہ موڈل جو ہے دیکھیں یہ موڈل جو ہے میں اگر آپ کے سامنے دیکھیں گے تو ایک بڑا ویزم موڈل آپ کے سامنے نسی او سی موجود ہے ٹھیک ہے نا اور نسی او سی کی کامیابی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ صحبہ حکومت چار سبائی حکومت بلکہ چھے تازہ تشویر بھی موجود تھی اور گل گل دلستان بھی موجود تھا اور مقصدر حیثیر بھی موجود تھا اور الحمدللہ کوویڈ نائنٹین کو ہم ناکام بنانے میں کامیاب اسی موڈل کو دیکھتے ہوئے ہماری خواہیت سے کہ ایسا کامیاب ہے جو کراچی معاشی ہاں پہ منی پاکستان ایک کراچی کماتا ہے تو پورا ملک جسے کہتے ہیں کھانتا ہے کراچی جاکتا ہے تو پورا ملک سکون کے ساتھ ہوتا ہے تو اس چیز کو مدد نظر کہ کراچی کی کامیابی یہ پورے ملک کی کامیابی ہوگی کراچی اگر تین سو ارب کے بجے چھے سو ارب کمائے گا تو کس کو فائدہ پہنچے گا پورے ملک کو فائدہ پہنچے گا اس چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے جسے کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت صبح حکومت مختلف حلقے بھی اس میں موجود ہیں اب ان میں دو تین چیزیں جیسے میں نے کہا کہ ٹائم لین کے حوالے سے بات کی گئی آج جو میٹنگ تھی اس میں آپ ہی موجود تھے آپ ہی موجود تھے آپ ہی بیٹھے ہوئے پرائم نیسٹر کے ساتھ تو آج کی میٹنگ میں کیا چیز مختلف آپ کو محسوس ہوئی کیا مختلف تھی کہ جسے آپ اتنا کانفرینٹ ہے کہ آپ چیزیں بہتر ہوں گی میں نے ارث کیا کہ دو چیزوں سے نمبر ون اس بات کو پہلے پھر میٹشور کر لیا گیا کہ پہنچے کام کیا ہے اور اس بات کو کوشش کی جا رہی ہے کہ ون پائن ون قریل میں سے کم اس کا فائی ہنڈڈ پلس آپ کس کرتا ہے گا چار سے بلین جو سباہ حکومت دے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ون پائنٹ ٹو فائد بلین جو ہے بہریہ ٹاؤن نے جو مسائل پائدہ ہوئے تھا سبیم پوٹا پاکستان پیسے جمع بات آتا ہے اس پر سیدھ آتا ہے موان بیسے لیکن اب اس سندھ حکومت میں بھی ایک آٹھ سو بلین سے زیادہ کی بات کر رہے تھے کہ وہ بھی دیں گے وہ اس میں شامل ہے وہ اس کے علاوہ ہے اور جو ایک سو باسٹھ عرب کا جو کراچی پیکج تھا وہ اس کے علاوہ ہے یا وہ بھی اسی میں شامل ہوگا اب تو یہ یہ سندھ حکومت میں آٹھ سو تیس بلین کی بات تھی تو وہ غالی بل اسی کے حوالے سے مختلف بات چیز ہے کہ تمام چیزیں ہمیں تو تین بیم پہلے سے پتہ دیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں لیکن دائر کے بعد ایک اخلافی تقاضہ ہوتا ہے جب سے کہ پرائے مینسٹر پاکستان کی اپروال نہیں ہوئی ہمیں سے لیکنے ہی کر سکتے تھے تو یہ آج اس کے تمام چیزیں اپنی شیپ میں آئی ہیں شیپ میں آئی ہیں اور اس میں سے آپ نے سوال پہتے ہیں کہ کیا چیز مختلف ہے جسے آپ کو اعتماد مدر آ رہے ہیں جو جو میں نے بات پتہ ہے کہ انپلیمنٹیشن کمیٹی جو اس کو مانٹرین بھی کر رہی ہوگی اوپر مانٹرین کمیٹی ہوگی انپلیمنٹیشن کمیٹی ہوگی جو ٹانٹ پیلنسٹی کو بھی دیکھ رہی ہوگی اور ساتھ ساتھ ٹائم لیمیٹ اور ٹائم لیمیٹ کے ساتھ ساتھ جو سب سے اچھی بات ہوگی کہ اس بات کو کوشش کیا جائے گا کہ ہر جسے کہہ پیٹل گورنمنٹ کے سام پیٹل گورنمنٹ کرے گی وہ ورڈیسٹیبیشن میں ہوگی ہے ورڈیسٹیبیشن میں آہ لیکن امین بھائی اگر آپ مجھے سمجھا دیں مجھے تو پر چلی ہے کہ کیپٹن تو مراد علی شاہ ہوں گے سی ایم اوورال ہیڈ کریں گے تو انہی کے زیرے صدارت ساری چیزیں ہوں گی کیا ایسے یہ ہیڈ کون کر رہے ہیں اس کمیٹی کو اس کمیٹی کو کوئی ہیڈ نہیں کر رہا ہے جو کہ پولیسی دے رہی ہوگی جو کہ پریٹیکل معاملات دے رہی ہوگی جو پرابلم آ رہا رہا ہے اس کو اوورکم بھی کر رہے گی مقتل حلقوں کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ جو معاملہ سن حکومت دیکھ لے ہوگی جو معاملہ سن حکومت دیکھ لے ہوگی اس کے لئے بھی کمیٹی بنائے گئے جو چیپ ملسٹر صاحب اس کو دیکھیں گے اس کے ساتھ چیف سیگریٹ کی صاحب ہوں گے چیف سیگریٹ کے ساتھ ایڈمیسٹیٹر ہوں گے لوکل گورنمنٹ سیگریٹری ہوں گے اور اسی طرح آپ کو کنٹنمنٹ بورڈ ملسٹر ایڈمیسٹیٹی سرے سارے سٹیکھولڈر جائیں تمام سٹیکھولڈر رہی ہیں اور تمام لوگ اس کو کوارڈینیٹ کریں انشاءاللہ اس بات کی پوری امیدی کیونکہ بہلے کے مقابلے میں جیسے میں نے چار کمپینل آپ کو بتا ہے انپلمٹیشن بھی ہوگی ایک اور چھوٹا سوال سر سوال ایک چھوٹا سا سوال کہ پھر جو ابھی بلدیاتی انتخابات بھی ہونے یا نہیں ہونے ابھی ایڈمنسٹریٹر تو ہو گیا چلے وہ بھی اف آمد افیم ہو گیا اب آپ لوگ کوئی تو آئی نہیں بات نہیں آئی تو جو میر آئے گا تو اس کا کیا رول ہوگا وہ کیا کرے گا وہ ان سب کمیٹیوں کو دیکھے گا کہ جو کام ہو رہا ہے تو ٹھیک ہو رہا ہے تو اس کو کہیں شابر نہیں کریں گے نمبر ایک پاکستان کی خواہش بھی ایک کوشش بھی ہے کہ ہر صورت نے بلدیاتی انتخابات وقت مقررد اپے کرائی نمبر ایک کیونکہ ہماری آپ کو پتا ہے ہم عوام جس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں ہمارا کلاس سنیول کے مکمل تیاری مکمل ہے بلکہ ہمارے تو انٹرویز بھی شروع ہو گئے ہیں سانسٹر سے اور جو سیچر میں کے تو ہماری اپنی تیاری مکمل ہے اس میں سب سے بڑی بات جو مسئلہ آن پڑے گا آپ کے علم میں ہے کہ 2017 میں سانسٹ رہا سانسٹ رہا ہونے کے بعد 2018 کبھی ایلکشن دیا ہے وہ قومی اسیمولی میں 24 بھی 24 ایمیندمنٹ پاس ہونے کے بعد 24 ایمیندمنٹ میں کہا تھا کہ ون ٹائم ریکٹی فائی کیا تھا پارلمنٹ میں کون اولی پالی جنرل ایلکشن اب اس وقت تک کوئی بھی ایلکشن نہیں ہوں سکیے گا جب تک کہ قومی اسیمولی کو ریکٹی فائی نہ کرنے اس سنسس کو کیونکہ ہماری ذرقات آل ایڈی سبین کوٹا پاکستان نے موجود ہے اور اسی طریقے سے آپ کو یاد ہو کہ دوزہ اٹھارہ میں جب ہم نے ایمولی سانس کیا تھا سویٹ جائی کے ساتھ سویٹ بلدیاتی نہیں ہوں گے پھر اگر سنسس دوبارہ سے ہونا شروع ہو گیا ایکسرسائز ہوئی تو پھر تو بلدیاتی کب ہوں گے اگلی الیکشن کے بعد ہی ہوں گے لگتا ہے پھر نہیں میرا خال ہے کہ ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا ان معاملات کو 5% آرڈٹ کا ایمول نے دیمانڈ کیا ہوا تھا ہم چاہتے ہیں کہ لازمی طور پر وہ کراچی میں کرایا جائے اسے پتہ لگ جائے گے کہ کراچی کی آبادی جس سپریم کورٹ کی چیز جس سب نے اپنی 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 پڑیشن میں بتایا ہے کہ ساڑھے تین کلوڑ کی آبادی ہے اور پوری پاکستان کے لوگے اس بات پر اپنے دکھتے ہیں کہ دھائی تین کلوڑ سے کم کی آبادی کراچی کے لیے لیکن ایک بڑے اورگنائل اور سکسیمٹک طریقے سے کراچی کی آبادی ایک روڑ ساٹھ لاکھ شوکی گی اس کو ہم نے ہمیشہ اتراز کیا ہے اور اسی لیے ہمارا مقدمہ سپرنگوٹا پاکستان کو بیزو سنسس کو پہلے صحیح کیا جائے گا تو زادی بہتر طریقے سے میں سامنے سکروں کہ کراچی کے سپی بھی بڑھیں گی کراچی کے فرن بھی بڑھے گا کراچی میں ترسکاتی کامیں بھی بیٹر اب یہ تو کراچی کے بھی آپ نے بات کر لی اب ظاہری بات ہے کہ صرف جو سندھ کا جو مسئلہ ہے وہ صرف کراچی کا ہی نہیں ہے ابھی بارشوں سے انٹینر سندھ کی طرف بھی ہوا ہے پورے ملک میں ایک طرح سے یہ دیکھیں قدرتی آفت ہے کلیمیٹی ہے زیادہ چیزیں ہمیں کراچی کی سامنے آ رہی ہیں اب ہیدر آباد ہے باقی شہر ہیں سندھ کے دادو کی بات ہو جاتی ہے آپ اوپر بھی دیکھیں سجاول میں دیکھ لیں تھٹا میں بدین میں یہ سارے پرابلمز تو ہیں اور جگہ پہ تو وہاں کے لیے کیا کوئی علیتہ سے کمیٹی بنے گی ہے یہ کمیٹی کا مینڈٹ آج سا ہے اس سے بڑھتا جائے گا پھر پنجاب میں بھی آ جائے گی بات وہاں پہ بھی کے پی میں بلوچستان میں تو کیا کمیٹی ہی حال ہے سب چیزوں کا نہیں آج اس معاملے پہ پرمیس کی پاکستان کے چیر کر رہے تھے اور یہ ہماری کوئی لوگ موجود تھے اس میں ڈسکس ہوا ہے کہ صرف کراچی کیونکہ معاشی ہاں میں بھی نہیں پاکستان اسے کی طرح ہے لیکن ساتھ ہمیں اس بات کے احساس ہے کہ بلوچستان میں بھی بہت مکلہ بارش ہوئی یہ نقصانات میں ہمیں اس بات کے اندازہ پاچانے بھی ہوئے اور ساتھ تار اندرون سن زیادی ہو جائے یا بتین ہو جائے پہشلی بارش ہوئی اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ لازمی طور پر وہاں پر اترد امر اپنی ام سن بیٹھیں گے اندرون سن کے معاملات کو دیکھیں گے اور اسی طرح اترد امر جائے وہ بلوچستان کے سی ام کے ساتھ بھی بیکٹر کے دیکھیں گے کہاں کہاں پر طرح کی پیکیج دیا جا سکتا ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بپاکن مندھ ہونے کے ناتے کہ پاکستان کے ہر شہر ہر شہری کو بنیادی سہولت پرام کرنا اور اس کے برے وقتوں میں اس کے ترائیس میں کھڑ ہونا ہماری ذمہ داری بنید امین بھائی یہ اسید عمر صاحب ہر شہر پر جائیں گے تو ان کی ایک وزارت بھی ہے تو اس کے لئے کوئی نیا وزیر آ جائے گا اور یہ کوئی سپیشل ان کا کوئی ٹائٹل ہو جائے گا کہ جو اکرتے رہیں گے پہلے بھی انہوں نے کیا تو یہ کیسے چل رہا ہے سسرم کہ کمیٹیوں میں باقی لوگ پی آ رہے ہیں وزراء پی ہیں یہ تھوڑا سا یہ سمجھائیں کہ کیوں اس طرف ہم جا رہے ہیں کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں ہم لوگ حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں میرا خواہ ہے آپ کو اس پانٹریزیشل بات میرے رمان سے نکالنا چاہ رہے ہیں لیکن میں آپ کو حق کر دوں پھر اثر دمر ایک انتہائی بابقار اور انتہائی ٹیلنٹیڈ بلی رہے ہیں وہ اپنا تمام کام انتہائی کو شکلو دی کے ساتھ اپنے اپنے بچی کی بھی کر رہا ہے اور ساہ ساہ کیوں کی ان کی سرانچی سے ایک محبت بھی ہے اور ساہ سے سورے ملک سے محبت بھی ہے اچھا امین بھائی اس پہ ایک بندے کی مسنگ ہے میں بڑا مس کر رہا ہوں ان کا پہلے ہوتے تھے ہر جگہ وہ آپ کی جماعت کے ہیں ایم کی ایم کے فروغ نسیم بھائی فروغ نسیم نظر نہیں آرہے پہلے تو ہر کمیٹی میں ہوتے تھے کبھی وہ استیفہ بھی دیتے تھے پھر آتے تھے وہ تو تین دفعہ تو میرے خیال ہے استیفہ دے کر واپس آجکے ہیں ان کو بھی ڈال لیں کسی کمیٹی میں میرا خیال ہے جب جب ایم کی پاکستان کو ان کو ضرورت پڑھتی رہی گی اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے چند دیتن دن ان کا شمار ہوتا ہے چند دیتن بکلہ میں ان کا شمار ہوتا ہے تو جب جب ان کی جہان سے ضرورت پڑھتی جائے گی ان کو بلکل ڈالا جاتا رہے گا نہیں انہوں نے پہ ایک سویشن دیا تھا ان کا نام لانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی قراجی کو وفا کے انڈر کر دیا جائے تو اس طرح کی کوئی بات اب وہ ہے یا آف دا ٹیبل ہے یا ابھی بھی اس میں کوئی بات ہو سکتی ہے بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا معزد موجود ہے وفا کی وزیر عمین الحق صاحب ان سے گفتگو ہو رہی تھی کراچی کے لیے ایک تاریخی پیکج کا بھی اناؤنسمنٹ ہو گئی